جناب راجہ زیا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جی راجہ صاحب السلام علیکم میں تھوڑا سا آپ کا تعریف تو کروا دوں کچھ عرصے پہلے یہ آیتیں ہم سے ملاقات ہوئی تھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پتا چلا تو میں نے یوٹیوب پر ان کی ویڈیو سرچ کی تو معاشرے کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو جس اسٹائل میں تربیت کی ضرورت ہے جس زبان میں تربیت کی ضرورت ہے اور جس نالج کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں جناب راجہ زیا صاحب میں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو ان کی محنت کو قبول کرے السلام علیکم جناب راجہ صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو مطیق صاحب بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے آل دو لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ دوبارہ سے ہمیں ہمارا کراچی آنا ہو اور آپ سے وقائدہ طور پر جو ہے وہ ملاقات کی جائے فرس ٹائم جب آپ نے ملاقات کی تھی میں بہت زیادہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ جانتا نہیں تھا آپ کو تو اس لیے مجھے آپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی اس کے بعد جب انسان کے علم بڑھتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا آپ کی باتیں سنی تو ہم نے ارادہ کیا پھر ہم رمضان میں کچھ خاندانی قسم کے لوگوں کو ارادہ کیا تھا اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو اس میں آپ بھی سر فیرس تھے کہ آپ کو ہم ضرور دعوت دیں گے تاکہ کچھ ہو سکتا ہے لسنر ایسے ہوں جو ہمیں سنتے ہوں آپ کو نہ سنتے ہوں کچھ آپ کو سنتے ہوں گے ہمیں نہیں سنتے تو تاکہ ہمارے لسنر تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کی طرح نوجوانوں کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے دین کا کام یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو میری اپنی نالج میں اضافہ ہو مجھے بھی تجربہ ہو اور یہ تجربہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے نا یوتھ کلب پہلے تو آپ کا شکریہ بہت پتہ نہیں میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ آپ کا جو ادارہ ہے یوتھ کلب اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے اور اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں اور آپ کا جو یونیورسٹیوں میں کس طرز پہ آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اپنی ہی زبان سے اس کا تعریف کروا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا ہمارا جو ادارہ ہے یوتھ کلب یہ تقریبا دوزار گیارہ میں ہم لوگوں نے بنایا تھا اور اس کو بنانے کا جو مین مقصد تھا بنیادی طور پر وہ یہی تھا کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جائے اسلامی ویلیوز کے مطابق اور ان کو جس طرح کے آپ کو معلومی ہوگا کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ترہ ترہ کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو یا شہوات کے ساتھ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان چیلنجز کو ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے اور ان نوجوانوں کو اسی انداز میں اسی سٹائل میں جس طرح سے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مختلف پروفیسر اور ٹیچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں اسی انداز میں اور ایک اچھے لائٹ انداز میں وہ انداز جو ان کو حضم بھی ہو جائے اور بہت مشکل باتیں اور پیچیدہ باتیں اور ہیوی قسم کی باتیں ان کو ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچائے جائے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ اچھے اور باخلاک اور باکردار لوگ بنیں تاکہ ہمارے ملک اور قوم اور امت کا کوئی فائدہ ہو جائے یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اب کام کر رہے ہیں لیکن مینلی پاکستان کے اندر مختلف سکولز کالجز یونیورسٹیز جہاں جہاں پہ بھی ہمارے جو پڑے لکھے یوت پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ دین کے ساتھ دوبارہ سے ان کا تعریف کرا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں ہمارے لیے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جب دین اسلام آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور جونکہ آپ نے اشارہ یہ کیا اس بات کا تو میری اپنی ایڈوکیشن بھی ملک سے باہر رہی ہے میں انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں پھر آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈ مینجمنٹ میں اور اس کے بعد ایک بالکل وہ بیراروی کی راستے سے چھوڑ کے پھر میں دین کی طرف آیا جب دین کی طرف آیا تو دین کو بغیراتور پر پڑھنا شروع کیا مختلف علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قطبوں میں بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالی کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں مال و مطا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جس طرح یہ جو انفرمیشن مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک سٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے ایسا مسکین سا کورس ہے بچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پرموٹ کر دی جاتا ہے تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے یہ کم از کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر کچھ اچھی امید کی جا سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سوچ لیں کہ تاروف ہے میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اشارت ہے دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انہی کے زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے داعی میں جو بھی معاشرے کی اصلح کا کام کر رہے ہیں نمبر ایک وہ اس قوم کا ہو اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبخہ اور علماء کا طبخہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلے جا رہے تو راجہ زیہ صاحب کا اپنے تعرف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں آکسٹورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یورپ کے محول میں آپ نے ٹائم گزار ہے یونیورسٹیوں کا پڑھاوا آدمی اور جو اس محول سے پہلے متاثر ہو وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سمالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس محول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس محول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے اور انہوں نے اسلام کا بھی متعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے مل لم یارف الجاہلی اللم یارف الاسلام جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کے خوبیوں کو پتا نہیں چلے گا تو انہوں نے دونوں محول میں ٹائم گزار ہے ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑی دیکھ کے ٹوپی دیکھ کے وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی تو اس ہلیے میں آپ نوجوان طبقے کو میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھیچتا ہوں میرے لیے تو بڑا آسان ہے میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں لیکن میں جب دو چار شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریک کیسے کرتے ہیں کیونکہ آج کل تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تھوڑا سا اس پہ ذرا گائیڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گھر سیکھیں جی مفید صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں یعنی ہم لوگ گیمز بھی کھیلتے ہیں ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہائیکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے فٹنس کا شوق ہے ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے یہ عام لوگ ہیں ہمارے کیسے لوگ ہیں یہ بھی گیمز کلتے ہیں سارے وہ کام کرتے ہیں جس میں شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو طبقہ ہے جو سکول اور کالجوں والا یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ داری ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں ہی آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آیا ہوئے یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتا چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیچے تعلقات رکھتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے باقی سوسائٹی کے اندر ایک پوزیٹیو کانٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کو دکھانا ڈیمنسٹریٹ کرنا کے واقعی میں ایسا ہی ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں جو ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت سکیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں بات بھی ایسی کرتے ہیں تو یہ سارے کس ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکج ہے وہ کچھ اس کی اوپر مبنی ہے ماشاءاللہ اچھا آپ کی دعوت کے پیکج سے کوئی منسلک ہونا چاہے آپ کے دعوت کے اس نیٹورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا سب شرطان طریقہ تو یہ ہے کہ اس حوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کتائی کے شکار ہیں کیونکہ لوگ آدنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور آمدور پر نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں لیکن ہمارے سوشل میڈیا پر ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹرگرام پہ ہو ہمارے مختلف چینلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں ہمارا کانٹینٹ ڈیک سکتے ہیں اور اپنے سکول کالجز یونیورسٹیز میں سپیشلی تین جو بڑے شہر ہیں اسلامباد، لاہور، کراچی اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اردگرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں ان کا حصہ بن جسکتے ہیں آپ اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں سکول کالجز میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹیو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے ساب سے تو الحمدللہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمدللہ کسی بھی ٹاک لیکچر کا ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک یہ دعوت پوچاری چاہیے آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں تو ہم حاضر ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ تو آپ کے کوئی بھی اسسسٹینٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تاکہ لوگ انشاءاللہ ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں اچھا آپ یہ بتائیے کہ لبرالزم اس وقت جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑھ دیکھیں دنیا میں میری جہاں تک رائے ہیں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پڑھا لکھا طبقہ ان کو لفٹ نہیں کرائے گا وہ دور گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے تو اب لوگ نہیں باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں تو میری جہاں تک ایک رائے ہے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی نظام ہیں ایک نام نہاد لبرال ایک تو لبرالزم جو حقیقت میں تو لبرال اسلام لبرالزم ہے جو بار بار آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن لبرال لفظ ایک علامت بن چکا ہے ان لوگوں کی جو مذہب کو نہیں مانتے تو اس معنی میں میری مراد لوگوں سے میری مراد یہ والے لبرال جن کو ہم نام نہاد لبرال کہہ سکتے ہیں تو لبرالزم اور اسلام یہ دو انتہائیں ہیں اور ان دونوں کا پھڑا چل رہے ہیں تو لبرالزم کی بیسک دعوت ہے کیا وہ کیوں لوگوں کو مذہب کی قیس سے آزاد کرانا چاہتا ہے اس کے بنیادی نعرے کیا ہیں اور اس کی اسلام پہ یلغار ہے کیا جی مفتی صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے اس وقت چھیڑ دیا ہے وہ یہی لبرالزم کا ہی ہے اور اس کی تھوڑے سی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا اس کے پیچھے ایک پاس منظر ہے آپ دیکھیں کہ تقریبا جو میڈل ایجز جن کو کہا جاتا ہے یورپ کے اندر یا جن کو ڈاک ایجز بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا دور تھا یعنی پندرہ سو کی جو صدی بنتی ہے چودہ سو پندرہ سو میں اس ٹائم پہ یورپ کے حالات بڑے خراب تھے خراب اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ جو ان کا جو دیندار طبقہ تھا جو کرسچن چرچ تھا وہ اور جو بادشاہ تھے یہ آپس میں رل گئے یہ آپس میں مل گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی چرچ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے اوپر جو بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو بس ان کو برداشت کرو اور ان کو ٹیکسز دو اور ان کی خدمتوں میں لگ جاؤ اور جو بادشاہ تھے وہ بیسکلی لوگوں کا پیسہ لوٹتے تھے ان کے اوپر ہیوی ٹیکس لگاتے تھے تو بادشاہ اور چرچ یعنی ان کو میں اس وقت چرچ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی طبقہ تھا اس زمانے کا یا اس زمانے کے مولوی تھے آپ سمجھ لیں تو یہ اور جو بادشاہ ہیں یہ آپس میں مل گئے اور نیچے جو عوام ہے وہ بیچاری پستی چلی گئی پستی چلی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ایک آتش فشان کی طرح یہ دھماکا ہوا اور ایک ریولوشن ہو گیا ریولوشن یہ ہوا کہ چرچ کے بھی خلاف بغاوت ہو گئی اور جو بادشاہ تھے ان کی خلاف بھی بغاوت ہو گئی چرچ کے خلاف بغاوت یہ ہوئی کہ بھئی یہ چرچ والے جو تھے یہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ خدا کو مانو اور آخرت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ روح کوئی چیز ہوتی ہے حالانکہ یہ چیزیں یہ مٹیریل نہیں ہیں یہ چیزیں انہیں آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں کسی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں تو یہ انہوں نے ہمیں بالکل غلط ٹریک پر لگایا تھا اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ہماری کھالیں اتار رہے تھے ہمارا خون چوس رہے تھے تو وہ ایک فرنچ ریولوشن بھی ہوئی اور پورے یورپ کے اندر جو ہے نا ایک سب سے زیادہ جو خون ریز دور گزرا ہے وہ یہ دور تھا جس کو پھر بعد میں انلائٹنمنٹ ایرا کہتے ہیں یا روشن خیالی کا دور کہتے ہیں یا اس کو رینیسون پیریٹ کہتے ہیں تو اس دوران لوگوں نے جو یورپ کے اندر ایک کلیکٹیو جو ایک سوچ بنی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بادشاہوں سے جان چھڑانی ہے جو کہ انہوں نے جان چھڑوا لی اور مذہب سے بھی جان چھڑانی ہے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گی کہ مذہبی لوگ جو ہیں کیونکہ چرچ کی غلطی یہ تھی چرچ کہتا تھا کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے پوپ فیصلہ کرے گا یعنی وہ لوگوں کو بائبل پڑھنے سے روکتے بھی تھے کہ جو پوپ جو ہے نا فیصلہ کرے گا جو ان کا سب سے بڑا پریسٹ ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا اور چاہے وہ جو مرضی کہہ دے آپ سے آپ کو وہ بات ماننی ہوگی اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی سائنٹیفک بات لے کے آتا تو چرچ اس کی اوپر گستاخی کا فتوہ لگا دیتے کہ تم نے ہماری کتاب کے ساتھ کوئی بات ایسی کی ہے جو اس کے خلاف تقرار ہی ہے تو لوگوں پر ظلم بھی ہوا بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے پھر نہ ریٹیلیشن میں آکے یا رد عمل میں جو ہے وہ چرچ کا اور بادشاہوں کا انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ ایک مٹیریلزم کے دور میں آگئے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو چیز بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے کان سے سنی جا سکتی ہے وہ حقیقت ہے اس کے علاوہ سب جو ہے یہ مطلب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اور یورپ جو ہے وہ اس یعنی مذہب سے دور ہو گیا کیونکہ مذہب کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا اچھا اسی کے برقص اگر آپ دیکھیں تو مسلم دور کے اندر جو اسلامی گولڈن نیج جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سائنس کے ساتھ ہم تو سائنٹیفیک طور پر ترقی بھی کر رہے ہیں ابن سینہ جیسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو میڈیسن کے اندر بہت پروگرس کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں اجاد ہو رہی ہیں تو یہ ہمارا تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا دین کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے پوری دنیا کا اور پھر یورپ سے چھے قومیں نکلی ہیں اس میں بریٹش بھی ہیں ڈچ ہیں جو آپ کے اٹالینز ہیں پورچگیز سپینش ہیں یہ سارے جب پھیلنا شروع ہوئے ہیں تو انہیں نے کیا کیا کہ دنیا میں کالنائزیشن کا دور ہوا اب تلوار بھی ان کے ہاتھ میں آگئی اور کلم اور فکر اور سوچ بھی انہی کی تھی تو اب یہ اتفاقن کہہ لیں یا جو بھی اس کا پیچھے معاملہ تھا یہ اب پھیل بھی گئے اور پوری دنیا میں اپنی سوچ لے کر یعنی غلبہ پانے کی کوشش کی ان لوگوں نے اور پھر ہوا یہ کہ یہ پھر انڈو پارک سب کانٹیننٹ میں بھی آگئے اور جب یہاں پہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے علماء کو انہوں نے جاہل ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ علماء تمہارے سارے جو ہیں کیونکہ یہ سائنس سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں جانتے یہ پتہ نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا تو بھئی یورپ تو اس سے آگے نکل گیا آگے کی بات کرو یہ مٹیریلزم کا دور آگیا اور پھر اسی مٹیریلزم کے دور کے اندر اب ظاہری بات ہے آپ نے حکومت چلانی ہے تو کیسے چلائیں کیسے فیصلہ کریں پہلے تو بادشاہ تھے اب تو بادشاہ نہیں ہیں تو اب جو ہے نا ہم خود فیصلہ کریں گے ہم لبرل ہو جائیں گے لبرل کا مطلب ہے لبرٹی ہونا یا فریڈم ہونا کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ ہمیں نہیں بتائے گا نعوذب اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نہیں بتائے گا ہمیں کوئی مذہبی کتاب نہیں بتائے گی ہمیں کوئی فلاں مولوی نہ بتائے کہ بھئی صحیح اور غلط کیا ہے حلال اور حرام کیا ہے ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے اپنی اقل اور سمجھ استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہ ہے لبرل فلسفی اور تھوڈ اور یہ پھر ہمارے اوپر بھی انہوں نے مسلط کی اور ہمارے لئے دین جو ہے وہ ایک بڑا چھوٹا سا گوشہ رہ گیا ہماری زندگیوں کا یعنی دین ہمارا کل نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا یو لذین آمنوا ادخلوا فی السلمی کافہ ولا تتبیو خطوات شیطان تو ہمارے لئے آپ دین کل نہیں یہ ہمارا دین جو ہے نا یہ میری لائف ہے یہ میری جوب ہے یہ میرا فیملی ہے یہ چھوٹا سا ایک خانہ ہے دین کا تو لبرلزم بالکل یہی ہے لبرلزم یعنی آخر میں میں صرف ایک ڈیفنیشن بتا دوں لبرلزم یا سیکلرزم کی تعریف یہ ہے ڈکسنری کی یہ جو میریم ویبسٹر ڈکسنری ہے اس کی ڈیفنیشن بتا رہا ہوں اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے بھگوان کی عبادت کرنی ہے آپ نے ہنومان کی کرنی ہے آپ نے بدا کو کچھ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو جو مرضی کرو ہم سیکلر ہیں ہم لبرل ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں لیکن قانون بنانے میں زندگی کا طرز جو ہے نا وہ اس کا تعیون کرنے میں ہم برائے مہربانی کسی مذہب سے یا کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے مدد اور رہنمائی بالکل نہیں لیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سمری ڈیفنیشن ہے سیکلرزم یا لبرلزم کی جس کو آج ہم فیز کر رہے ہیں یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ نکلا کہ چونکہ باطل مذہب تھا عیسائی یہودی منسوخ مذاہب تھے تحریف شدہ تھے جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے تو مذہب دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا غلط چیز چل نہیں سکتی تو یہ یورپ کا مغرب کا ذاتی مسئلہ تھا جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا جو اس نے پوری دنیا کا مسئلہ سمجھ لیا اور اسلام کو بھی انہوں نے اسی پر خیاس کر لیا تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا تو اس سے ہماری بھی ینگ جنریشن متاثر ہوئی کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی تعلیم کے ذرائع ہیں جدید تعلیم ہو تو بھار سے ہی آ رہے ہیں سارے ذرائع تو وہ بھی اسی سے متاثر ہو انہوں نے سمجھا کہ ان کے مذہب اور سائنس ساتھ نہیں چل سکی تو ہماری بھی ایڈوکیشن اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو یعنی آپ کے ذریعے نوجوانوں کو جو میسج گیا ہے اس میں اہم میسج وہ یہ گیا ہے کہ بھئی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا وہ غلط مذہب کو فالو کر رہے تھے وہاں پادریوں کی حکومت تھی جیسے قرآن میں آتا ہے پادری کو یہ رائٹ تھا کہ حرام کو حلال کر دے حلال کو حرام کر دے انہوں نے دیا وطا یہ رائٹ تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں ایک برحق مذہب کے ماننے والے ہیں تو عیسائیت پر آپ اسلام کو قیاس نہیں کر سکتے تو یورپ کا ذاتی مسئلہ تھا جو انہوں نے اٹھا گئے پوری دنیا پہ تھوک ملتی صاحب اس میں چھوٹی سے ایک بات ایڈ کرتا چلوں وہ یہ کہ نہ صرف عیسائیت کا مسئلہ اس حد تک تھا بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت جو تھی نا وہ بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ گریک میتھولوجی سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکتی اور گریک فلوسفی سے یعنی جو یونانی فلسفہ ہے وہ عیسائیت کے اندر گھڑمٹ ہو چکا تھا اور وہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا عیسی علیہ السلام پہ وہ اپنی اصل حالت سے بلکل مختلف ہو چکا تھا تو جس چیز کا یورپ نے انکار کیا تھا وہ اس گھڑمٹ قسم کے دین کا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب ایسی چیز سے دیکھتا تو اس کو وہ کرتا ہے اور میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یعنی ایک عورت ہو نا جس کو اپنے شوہر سے مسئلہ ہو اور یقیناً اس کا شوہر خراب ہو تو وہ ساری عورتوں کو جا کے کہنا شروع کرتے کہ تم ساروں کے شوہر خراب ہیں اور پاگل اور دیوانے ہیں تو سب اپنے جو نہ شوہروں کو شوہر ہو یہ وہ معاملہ ہوا ہے کہ یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا اس نے اس کو اجتماعی بنا کے ساری دنیا کی اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے لیبرل لوگوں کے ہاں ہیومن رائٹس یعنی سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور مذہب کا رشتہ اس کے بعد میں اور اسلام پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے حالی کہ اسلام تو یقیناً آپ کا بہت اچھا مطالعہ ہے آپ بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو ہیومن رائٹس سکھائے ہیں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پہ عام طور پر اور آپ ان کا دفع کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کیا ہے زیادہ تر سوالات کس کس طرح کے سوالات سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے موفی صاحب یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا جو لفظ ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ نائنٹین میں خالے تھرٹیس سے پہلے اس کا وجود نہیں ملے گا آپ کو کتابوں کے اندر یہ نائنٹین تھرٹیس کے بعد یہ لفظ آئے ہیومن رائٹس اس سے پہلے کیا ہیومن رائٹس نہیں تھی بلکل تھی لیکن لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ وہ ایسی بات کرتے تھے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں جو معاشرے میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج ہیومن رائٹس کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کو بھی رائٹ دو چونکہ وہ انسان ہیں ان کو رائٹ ہونا چاہیے تو کل کو وہ جو پیڈو فیلیا ہے جو اللہ معاف کرے جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ رائٹس دے دیتے ہیں کہ جی وہ کیا انسان نہیں ہے ان کے رائٹس نہیں ہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یعنی ہمیں انڈویجولز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس لئے ماں کا حق ہے اب یہ لوگ ماں کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے یہ اصل میں ایک سوال ہے پوچھنے والا آپ مدرز رائٹس پر کیوں نہیں بات کرتے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وائف کے کیا رائٹس ہوتے ہیں حزبنٹ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ جو بھی معاشرے کا انسان ہے چاہے وہ اچھا ہے برا ہے اللہ کا نافرمان ہے کچھ بھی ہے اس کو بس کچھ نہ کہا کرے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسلام میں کہ حقوقہ کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر یہ human rights کا جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں اس کو کرنا غلط ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے وہ بھی ہے اس کو as a human treat کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر نافذ کریں اور اس کو اس کے rights ہم لوگ دیں تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ جب ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے وہ پورے معاشرے کی کیوں پر individualism کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرد کو آزادی حاصل ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں انسان ہوں میرا human right ہے کہ میں جو چاہے کرنا چاہوں میں کروں تو ان کے ہاں جو ethics ہے یا جو ان کا اخلاقیات کا تقاضہ ہے اس کو وہ base کرتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں harm principle harm principle یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے اس کو نقصان نہ ہو تو اب مثال کے طور پہ اور وہ آپس میں رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے تو کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہ تو ان کا human right ہے کہ وہ آپس میں جو مرضی کریں کیونکہ دونوں کا آپس میں consent ہے دونوں کا آپس میں agreement ہو گیا ہے دونوں کا آپس میں معایدہ ہو گیا ہے تو معایدہ ہو گیا تو کچھ بھی چلے گا یعنی میں کسی ایک بندہ سود دے رہا ہے ایک سود لے رہا ہے human right ہے وہ سود دے رہا ہے آپ لے رہے ہو آپ نے آپس میں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا آپ اللہ معاف کرے ہم جنس پرستی ہے دو مرد آپس میں راضی ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دونوں راضی ہیں consent ہے کوئی issue نہیں ہے اس میں اچھا ایک انسان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پچھا رہا تو کھائے human right ہے آپ شراب پینا چاہتے ہیں بھئی human right ہے میں ایک شراب پی رہا ایک پلا رہا ہے تو یہ جو ڈبا انہوں نے کھول دیا یہ ان کو اس کے long term effects نظر نہیں آ رہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرضی طور پہ تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہر مسئلہ کو اس کی جڑ سے ختم کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقرب الزنا زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے قریب بھی نہیں جانا اب ان کے اپنے معاشرے کے اندر اب آپ دیکھیں long term effects کیا ہیں وہاں پہ یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی بات کرتی ہے نسب نام کی چیز وہاں نہیں رہ گئی آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ شادی اور نکاح کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں یعنی ایک زمانے میں یہ گالی ہوتی تھی لیکن آج یہ گالی نہیں آج جو بقاعدہ طور پر نکاح کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ شاید عجیب چیز ہو گیا ہے تو ویسٹرن ورلڈ میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا ہو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی محسوسہ بڑی بات ہے یعنی ورنہ تو وہ نسل ہی ختم ہو جاتی تو ایک تو انہوں نے یہ چیز پھر جب یہ جہاں پہ بات کرتے ہیں ہمارا دین ہماری اکل کی فازد کرتا ہے یعنی ہیومن رائٹ ہے کہ انسان کا نسب ہونا چاہیے تو میں ان کو ہی کہتا ہوں کہ کیا یہ ایک بچے کا ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو میرا باپ کون ہے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا یہ ٹرومٹائزنگ ہوتا ہے کتنا ان کی اوپر یہ یعنی مصیبت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو یہی نہیں معلوم میرا باپ کون تھا تو اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کے نسب کی فازد کرتی ہے اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کی اکل کی فازد کرتی ہے وہاں پہ یہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ہر قسم کے نشے میں کہتے ہیں کہتے ہیں فریڈم ہے جی ہمارے پاس ہیومن رائٹ ہے تو انہی کے ہاں سب سے زیادہ جو دومیسٹک وائلنس کے کیس ہوتے ہیں یعنی گھروں کے اندر شہروں کا بیویوں کے اوپر تشدد کرنا وہ زیادہ تر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں پہ ٹرافک کے حادثات جو ہیں تو جس طرح وہاں پہ ڈرنک ڈرائیونگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کے ایسے جو کہ انٹاکسکیشن کی وجہ سے نشے کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں پھر اسی طرح وہاں سے مال کی فازد نہیں ہے وہ اندر جا کے باقی چوروں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو وہ پھر اس کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے اب وہ وہاں سے سات سات نکال کے آ رہا ہے تو وہ تو سمجھیں کہ پورا درست و تدریس کا معاملہ لے کے آ رہا ہے اب جس لیول کا وہ چور بنے گا وہ آپ کی سوچ ہے اور پھر دیکھیں جو پنشمنٹ مل رہی ہے وہ بندہ جتنے چوری کی تھی اپنے گھر والوں کے لیے کیوں کی زیاری بات ہے وہ کچھ چوری کر رہا ہے کچھ مال لانا چاہتا ہے تو اب آپ نے اس کو تو پکڑ کے بند کر دیا جیل میں باقی جو گھر والے ہیں اب وہ کہاں سے کھائیں اور کمائیں تو آپ نے اصل میں پنشمنٹ اس بندے کو نہیں اس کی فیملی کو پنشمنٹ دیا آپ نے تو یہ ان کا سسٹم جو ہے یہ اصل میں مال کی حفاظت بھی نہیں کرتا کیونکہ چور جب باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ چوری کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آداد و شمار موجود ہیں پھر جو زانی ہے یا جو ریپسٹ ہے اس کی سزا آپ نے وہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ریپ کے کرمینلز ہوتے ہیں وہ باہر آکے دوبارہ ریپیٹ افینڈرز بنتے ہیں دوبارہ سے یہ کام کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو ان کی سوسائیٹی ہے اب لبرل فلسفی اور یہ جو ان کو ہیومن رائٹس کرنے انہیں ایک فیک ایک ببل کریئٹ کیا وہ سامنے نمائع ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط چیز پر فوکس کی ہے جس طرح ہمارا دین جو ہے وہ ہر فرد کے مختلف حقوق بیان کرتا ہے اور رائٹس سے زیادہ رسپونسیبیلٹیز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے اگر آپ ایک مرد ہو یہ لفظ بڑا خاندانی استعمال کیا کہ رائٹس سے زیادہ رسپونسیبیلٹیز کی بات کرتا ہے یہ بہت خاندانی لفظ استعمال کیا یہ سیکھنے کا ہے غلط سے زیادہ ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے بے شک دیکھیں یہ بات ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو رائٹس ملنے چاہیے یقیناً ملنے چاہیے لیکن زندگی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے آپ کو آزمایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیابلوکم اییکم حسن عوالا آپ کو آزمایا جائے گا تو یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی مجھے دنیا میرے لئے جنت الفردوس ہے ہر قسم کی حقوق مجھے مل رہے ہیں میری بیوی بھی مجھ سے بہت اچھی ہے میرے بچے بھی بلکل عدب اور اترام سے میرا باس بھی جو ہے وہ جی جی کر کے بات کرتا ہے اور سوسائیٹی میں بھی مجھے سارے حقوق ایسا نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں کمیاں کوتائی ہوں گی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کیا رسپانسیبیلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کیونکہ آپ سے تو آپ ہی کا سوال ہونا ہے تو اللہ تعالی نے تو ہم سے مجھ سے میرا ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے وہ کیا یا نہیں کیا تو ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوہر کی رسپانسیبیلٹیز یہ ہیں بیوی کی رسپانسیبیلٹیز یہ ہیں ماں کا کام یہ ہے بچوں کا کام یہ ہے کہ ماں باپ کیا کہ اف نہیں کرنا ورنہ تو آپ اگر یہ ہیومن رائٹس کا یہ جو ڈھونگ رچائے ہیں لوگوں نے اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس میں تو کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ بچوں پہ اونچی آواز میں بات کر لیں تو جی بچے کی ہیومن رائٹس میں جروع ہو گئی ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں بند کر لو جس طرح آج آپ دیکھیں سویڈن میں ہو رہا ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے چھینا جا رہا ہے کیونکہ باپ نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کہ بیٹا تمیز سے بیٹھو یا ماں نے کچھ کہہ دیا انہوں نے چائلڈ سرویسز کو فون کیا اور وہ آکے یا تو بچہ اٹھا کے لے گے یا ماں باپ کو اٹھا کے لے گے یہ تو ان کے سوسائٹی کا عالم ہے اور یہ اپنی موت خود ہی جو ہے وہ مرتبہ نظر آ رہا ہے آئے دین ایسی کالز آتی رہتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک خاتون کا فون آئے میرے پاس کہ میری بچی کو مجھ سے چھینا گیا اور ایک ہفتہ میرے خلاف اس بچی کے ذہن سازی کی گئی ہے اس ماں کے دل پہ آرے چل رہے تھے چھورے چل رہے تھے کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالا اور آج اسی کو میرے خلاف باغی بنایا جا رہا ہے